ایک ہزار میں مانگے ایک لال میں مانگے یا ایک کروڑوں مانگے وہ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے فرق کے پڑھنے والا ہے وہ آپ کی صحت پڑھ رہا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ اپنے خدا سے دل کھول کے مانگیں اور یقین کے ساتھ مانگیں اور یہ نہ کہ اللہ نے آجے خرق روپے روپے بجواتی نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا آپ کو پلان کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو گھر چاہیے تو آپ کو گھر کتنا بڑھا چاہیے اس کو ایک آہاز پر لکھیں کہ مجھے دس سال کی ہو تب یہ آلہ میرے چاہیے اس گھر کو جا کے دیکھیں ریل سٹیٹ ان کے ساتھ سے کہ مجھے یہ والا میرے چاہیے اس کی پرائز نکالنے کی اتنا گر ہے اس کو کھانس پر لکھنے کی اتنا گر ہے اس گھر کو دیکھیں اندر سے جا کے کمی گھر کیسا ہے ایک آلہ میرے چاہیے بھی آپ کو یا ہوا میں آپ نے ایک دور دوری کی سنی ہے اور آپ کو گھل جائے کہ یہ گھر چاہیے نہیں اب آپ جائیں ریل سٹیٹ کے ساتھ اور جا کے دھونا چل کریں کہ آپ کو پونسا گھر چاہیے اسی طرح آپ کو جو گھاڑی چاہیے وہ گھاڑی جا کے دیکھیں اس کو سمیل کریں اس کو فیل کریں اس کی تصویر لیں انترنیٹ سے نکالیں اس کی کیٹالوگ مانگیں اور آئیں اور اپنے گھر میں اپنے کامرے میں اپنے دستہ کے ساتھ وہ تصویریں دونوں لگا دیں کہ یہ گھر چاہیے یہ گھاڑی چاہیے اسی بیوی چاہیے اب آپ کے پاس پرائیس پر آگے کہ آپ کو دست ساز میں کہاں پہنچنا ہے اور کیوں پہنچنا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو کھاڑ پر چاہیے تو آپ اس میں کون رہ گھا آپ رہے گھریں گے آپ کی والدہ کا ایک کمرا ہوگا آپ کی بچوں کا ایک کمرا ہوگا آپ کار دستہاوس کے کمرا ہوگا ایک ٹوائل بوم ہوگا وغیر ہوگا تو یہ جب آپ کی پاس چیزیں آ جائیں گے اور اسی چیزیں آپ کی گھاڑی کی بھی پرائیس آ جائیں گے تو اب آپ اپنے آپ کو ویلیوٹ کریں گے کہ بھی مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے دو کروڑ پر چاہیے آج میں دس ہزار بے کے نوکی کر رہا ہوں تو دس ہزار کو اگر میں دس سال میں بھی کروں دس ہزار ضرورے دس ہزار ملے پر بارہ دس سال بارہ لاکھ روڑ پر بن چاہیے بارہ لاکھ روڑ پر بن چاہیے تو آپ کو ڈیر کروڑ کی جیزیں ہو جائیں گے تو اب آپ کو سوچنا بڑے گا کہ کس طریقہ سے مجھے ڈیر کروڑ کا ہے آج میں دوسرے آپ کو سٹیپ گیا ہوگا کہ جب آپ کو پتہ سے لیے کہ آپ کو ڈیر کروڑ کو چاہیے اور آپ اپنے دوستوں کو زیادہ ذکر کرنا چاہیے مجھے یہ چاہیے میں نے وہ کھر دیکھ جائے جو میں خریدوں گا اور تمہارے پاس کوئی آئیڈیا اور بزنس کا تو مجھے بتاؤ تمہارے پاس ایتے پیسے آنسل کرنے کا کوئی طریقہ تو بتاؤ اپنے بڑوں کو بتائیں اپنے منٹرز کو بتائیں اپنے باؤس کو بتائیں اپنے منجرز کو بتائیں کچھ ہو چکتا ہے اوہر جو لوگ ہسیں لیکن میں ہسی کہ آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ آپ کو کیا چاہیے کیا واقعی وہ جو تضرف ملوڈیاں جاتے ہیں یا آپ صرف و صرف باتوں کے چکر میں ہیں کیا کہیں گے چکر میں اگر آپ نے لوگ کیا کہیں گے چکر میں ہیں تو آپ کہیں می نی نہیں جاؤ سکتے لوگ تو عائل جگہ بچھ کوتے ہیں تمہیں yeux کو بھی کہیں گے اَرِ مِلکوا اگر ہاں صرف کمالی پگ professorsün پئیبوں میں تو بھی کہیں گے اگر جب کو کچھ ہے نہیں آپ کو وہ کرنا چاہیے جو آپ کو صحیح لے یا آپ کے دل میں دل سے بوچھنے کے یہ صحیح چیئے صحیح ہے یہ عمل ہے اس کے بعد اب آپ سوچنا شروع کریں انٹرنیٹ پہ جائیں سرچ کریں لائیوری پہ جائیں سرچ کریں سب سے اچھی لائیوری پہ انٹرنیٹ پہ جائیں یوٹیوب پہ جائیں لکھیں کیا ہو گیا ہے نیک ایک ایکسٹر مینی how can I do this اپنی گولز کو پھر ڈیوائٹ کر لیں دس سال کے لئے گولز سے آنے گئی مجھے دس گیر کروڑ پہ جائیں اپنے خدا کے احکامات کو بھی نہیں تھوڑانا ہے اپنے ہر اچھی بات کو دوسروں کو بتانا ہے اپنے کسی سے چھوٹ نہیں بولنا ہے اپنے کسی کا حق نہیں ماننا ہے کیونکہ یاد رکھیں کہ remember کہ اللہ کو وات کو دینے کے لئے کوئی کمی نہیں تو آپ کو جتنا مانگیں گے اس سے زیادہ دے سکتے لیکن اگر کسی کو نراز کریں گے یعنی ان کے بندوں کو نراز کریں گے تو بھی نہیں ملے گا اور کسی کا حق ماریں گے تو بھی نہیں ملے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شورٹ کٹ ہے تو یاد رکھیں کہ بھی نہیں ملے گا بیس شورٹ کٹ ہے بیس پرسنی در مولی نمبر ون جیسی آپ اچھ آدمی ملیں گے آپ کو جارو تارو اچھ آدمی آنا شروع جائیں گے خود بخواہ جا دوشہ سیکنڈ آپ کو اچھی بات کو بتسلیں آپ دوسروں کو بتانا شروع کریں ایسا میں ہی فلم میں آ رہا ہوں آپ بھی سرائے ایک فلم میں میں بنا سکتے اپنے موبائل سے موبائل سے ہی بتا سکتے آپ ملی بتانا شروع کر دیں اچھی بات کو آگے بتانا شروع کر دیں اور اچھے علم کو حاصل کرنے شروع کریں قرآن is the best book of life اگر آپ اس کو عمل کرنا شروع کریں اس کو اردو میں تاریزمہ پڑھیں اس کو سمجھیں گے اس میں دکھا ہوا کیا ہے اس کو سمجھیں گے اس میں دکھا ہوا کیا ہے اس کو پڑھیں گے اس میں کیا لکھتا اور اس کو بھی زندگی نہیں ہوتا میں نے کھنا شروع کر دیں کھنا سمجھ کرد یہا ہے لیکن سکتےun ہم کو تادلاشا ہے یہی وہ سیکرٹ ہے جو آپ دھومتے رہنگے سارے زندگی اور جزیں آپ کا میرے جائے تو آپ اس بیا کین آجائیں میرے خوال مجھےڑ گئی ہے اور اس کا اس کیرٹ کے لیف آخوں نےполی کیا ہے آپ کو بنابع کردے سے آپ کو کنی ،اڑ کنی پڑھرا آپ کو بتاتے آپ کو بہلد ٹا Vie آپ جائے کے لیف aspects شروع کردے ہر در ہوں آپ کو بے اکوف کہتے ہیں کہ وہ بے اکوف نہیں ہیں گاندی سے آپ کو سبق میں دے گا بے زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے لیکن یقین کے وجہ سے آپ کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں سیکرٹ میں ہیلواری باتیں ہیں اس کو کہتے ہیں لاؤ آف اٹریکشن لاؤ آف اٹریکشن آپ یوٹیوب پر سانس کر سکتے ہیں اس کے بارے میں لے گا گاندی میں وہ گروہ آپ کو یہ بات ملے گی کہ خواب ضرور دیکھن جائیں تو خواب ضرور دیکھیں اچھا سا خواب دیکھیں اپنے لیے دیکھیں اپنے آنڈے والوں کے لیے دیکھیں اپنے مجھ کے لیے دیکھیں اپنے قوم کے لیے دیکھیں اور وہ آپ کے خواب کو دیکھیں میرے نام ہے نیمان اللہ واللہ آپ مجھے فیس بوک اور ٹوٹر ٹھول کر سکتے ہیں اگر اچھی لگی ہو یہ بات تو آپ بھی ضرور چاہیے شکریہ اس ویڈیو میں میسیج آپ کو کیسا لگا؟ کام کی بات تھی؟ یہ جو یڈیویسٹی کے ہیٹ سے وہ چلے گئے؟ چلے گئے نا؟ یہ کام کی بات کرنی تھی تو ابھی ریحان صاحب ہیں اور ہم لوگ ہیں ہم یڈیویسٹیز میں پورے پاکستان میں دو سو پچیس سینما کھلنے والے ہیں آؤ کام کی بات لگ رہی ہے؟ میں نے کہا اچھا یہ لوگ چلے ہیں تاکہ یہ پیچھے بات کرلیں لیکن اس سینما کی ایک شرط ہے اس شرط یہ کہ اس میں کوئی فلم ہی نہیں چل رہی ہوں گی ایزن مووویز آپ واپس آ رہے ہیں جلی سے ختم کر رہے ہیں مووویز ہی چلے ہی ہوں گی لیکن اسپیشنل ویڈیوز چلے ہی ہوں گی جس طرح کی ایک ویڈیو یہ تھی کہ کسنا صاحب ملینئر بن سکتے ہیں ملینئر بن سکتے ہیں اسی طرح سے تیڈ ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے ایک پیٹ فارم ہے جہاں کی ایک جسا آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں با ایک سیٹ لینے کے لئے ایک سیٹ لینے کے لئے ٹین تھاؤزن ڈالر رو ٹین تھاؤزن ڈالرز دینے پڑتے ہیں ڈین تھاؤزن ڈالرز کے مطلب ہے دس لاکھ روپے اگر آپ لیتے ہیں تو آپ اسکے ایک پارٹسپینٹ بنتے ہیں تین دن کے لئے کانفیرنس ہوتی ہے ایئے سیٹ دین میں ایک دفع ہوتی ہے فاہد اگر سیٹ کی قیمت اتنی ہے تو وہاں پر جو سپیکر ہوگا اس کی ویلیو کیا ہوگی اس پاس اندازہ لگا جا سکتا ہے اور اس کو سننے کے لیے لوگ دس لاکھ ڈالر دے دیتے ہیں اور وہاں پہ ہزاروں کے دادات میں لوگ ہوتا ہے ہاؤس فل ہوتا ہے تو وہ ٹیٹ کی ویڈیوز اگر ہم یہاں پہ اپنی ایویسیز میں پلے کرنا سٹارٹ کر دیں تو ایمیجن کہ کتنا بڑا چینج آ سکتا ہے جتنے بھی سٹیو جوبز ہیں بل گیٹس ہیں جران اللہ والا ہیں ڈاکٹر سوزینہ ہے جتنے بھی دنیا کے ٹاپ کے انویٹرز ہیں انسپائرز ہیں وہ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اپنے کمپنیز میں انویشنز لاتے ہیں اگر وہ ویڈیوز کی پاور آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اپنا آپ ایمیجن کریں گے کتنا گروہ کر لیں گے اور دوسرا جو ہمارا مقصد ہے یہ ویڈیوز کا دیویسیز میں کرانے کا وہ یہ کہ آپ وہ سپیکر و پریزنٹر بنیں یہ ایونٹس جو آپ صرف ویڈیوز کی فارمنٹ میں ابھی دیکھ رہے ہیں آپ وہ بندے بنیں جو آکے سٹیج پہ وہ ویڈیو بنوا رہے ہیں میک سینس ٹھیک تو بھائی اب آپ جہاں پہ ہیں یہ جس بیکگراؤنڈ سے ہیں جو آپ کا پاس رہ چکا ہے ڈسنٹ میٹر اٹھ آل آپ کا جو بھی پاس رہا ہو ذہا سے بھی میٹر نہیں کرتا ہے لیکن آپ کہاں جانا چاہتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے تو آپ اپنا ایم بڑا کریں پہنچیں کہ آپ کو کہاں پہ آپ لیول اپنا دیکھنا چاہتے ہیں ایک بھائی نے بات کری تھی کہ وہ اسکول کھلنا چاہتے ہیں اور بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کی امزاد کے ساتھ وہ کان تھے نبیل آئے گیس ان کا نام تھا تو آپ خان اکیڈمی کے بارے میں جانتے ہیں اس کا آپ کو پتہ ہے کتے بچوں کو پڑھا چکا ہے وہ سلمان خان اینی گیس خان اکیڈمی میں کتے بچے پڑھ چکے ہیں فری آف کس انٹرنیٹ کتے ہیں کتنے اندازہ لگا ہے بول دے بول دے ایک رو اور پین تازن اور وائل گیس لگا تھا کچھ نہیں آرہا بولنے میں ابھی تو پیسے تو کر چکے ہیں خان اکیڈمی اچھا آپ بھی بتا دیں پینٹیس فرور سے خان اکیڈمی کے تھرو اس وقت دنیا بر میں تقریباً دھائیس سو ملین افراد پڑھ چکے ہیں اور اس اکیڈمی ایک اکیڈمی ایک ٹیچر تھا تو اگر آپ اپنی سوچ ابھی لیمٹ کر دیں گے کہ میں پچاس بچوں کو پڑھاؤں گا یا گورنمنٹ کی انداز لوں گا یا کچھ کروں گا تو یو نیڈ ٹو کریکٹ یو